نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ نئی نواز میں ہوں آپ کے ساتھ سراج آسٹریلیا کے فائنل میں پہنچتے ہی اب کئی دگجوں نے کون جیتے گا بشکب 2023 کی بھوشوانی کرنا شروع کر دیا ہے بتا دی کہ آسٹریلیا نے دوسرے سیمی فائنل میں ساؤت افریقہ کو ہرا کر بشکب 2023 کے فائنل میں زگا بنا دی ہے اسی بیچ پاکستان کے پروک کرکیٹر وسیم اکرم نے بھوشوانی کر ڈالی اس بھوشوانی پر اب بھارت میں اور آسٹریلیا دونوں جگہ چرچہ ہو رہی ہے بتا دیں کہ دوسرے سیمی فائنل میں آسٹریلیا نے دکشن افریقہ کو تین ویکٹ سے ہرا دیا اب وہ فائنل میں بھارت کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا بتا دیں کہ دونوں ٹیمیں آخری بار ورلڈ کپ کے فائنل میں 2003 میں بھیڑی تھی جس میں آسٹریلیا نے جیت حاصل کری تھی اب ایک بار پھر سے بھی سالبات دونوں ٹیموں کے بیچ ورلڈ کپ کا فائنل مقابلہ دیکھنے کو ملے گا بھارتی ایک کرکٹ ٹیم ویشو کپ کا خطاب جیتنے کی بھرسک کوشش کرے گی لیکن اب بتا دیں کہ آسٹریلیا ٹیم ریکارڈ آٹھویں بار ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچی ہے اب تک آسٹریلیا نے پانچ بار ویشو کپ کا فائنل جیتا ہے تو وہیں بھارت نے دو بار اپنے نام کرنے میں سفلتا پائی ہے اب یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ دونوں ٹیموں کے بیچ ویشو کپ کا فائنل کون سی ٹیم جیتے گی اور وہیں آسٹریلیا کے سیمی فائنل میں جیتے ہی پاکستان کے پروگیندباج وسیم اکرم نے فائنل کو لے کر بڑی بھاوشوانی کی جس کو لے کر اب بوال مچا ہوا ہے بتا دیں کہ وسیم اکرم نے ایسپورٹس پر بتایا کہ کون سی ٹیم جو ہے اس بار ویجیتا ہوگی بتا دیں کہ وسیم نے سیدھے طور پر کہا اس بار لگتا ہے کہ بھارت کو ہرا کر اسٹریلیا بیشو کپ کا خطاب چھٹی بار جیت سکے گی وہیں پاکستان کے کرکیٹر شہب ملک نے بھی بھاوشوانی کر ڈالی انہوں نے بھی اسٹریلیا کو بیشو کپ دوہزر تیس کا ویجیتا مانا ہے اور بتا دیں کہ بھارتیے ٹیم بیشو کپ میں ایک بھی میچ نہیں ہاری ہے لیکن اس کے بعد بھی وسیم اکرم اور شہب ملک کو لگتا ہے کہ انیس نومبر کو بیشو کپ کا فائنل جو ہے بھارت نہیں بلکہ اسٹریلیا جیتے گی سورپ گانگولی کی کپتانی میں دوہزار تین میں ورلڈ کپ کے فائنل میں بھارت اور اسٹریلیا کے بچ مقابلہ ہوا تھا جس میں اسٹریلیا ہی ٹیم خطاب جتنے میں سفل رہی تھی دوہزار تین کے ورلڈ کپ فائنل میں اسٹریلیا ٹیم نے پہلے بلے باجی کی تھی اور دو وکٹ پر دو سو انسٹھ رن بنائے تھے جس میں رکی پونٹنگ نے نباد ایک سو چالیس اور ڈرمین مارٹین نے اٹھاسی رنوں کی شاندار پاری کھیلی تھی جس کے بعد بھارتیں ٹیم دو سو چونتیس رن ہی بنا سکی تھی بھارت کی اور سے سہواگ نے ایک کیاسی گندوں پر بیاسی رن بنائے تھے رکی پونٹنگ کو پلئر آب دم میچ ملا تھا اب بات کریں وشو کپ دوہزار تین کی تو کہیں نہ کہیں بھارت اور اسٹریلیا فائنل میں پہنچ گئی ہے انیس تاریخ کو مقابلہ ہے اور جس طریقے سے اب پاکستانی کرکیٹرز کی اس پر پرتکری آ رہی ہے کہیں نہ کہیں اب بھوال مچا ہے اس بھی شو کپ میں بھارت نے ابھی تاکہ ایک بھی میچ نہیں ہاری اور بتا دیں کہ جس طریقے سے بھارت کا پردرشن رہا ہے کہیں نہ کہیں وہ بھی کھتاب کی پرول دویدار مانی جا رہی ہے لیکن پاکستانی کرکیٹرز نے جس طریقے سے بھوشوانی کی ہے کہیں نہ کہیں سوال کھڑے ہوتے ہیں فلال اسٹیلیا اور بھارت کے بیچ انیس تاریخ کو جو ہے گجرات کے نرندر مدی سٹیڈیم میں میچ کھلا جائے گا فائنل وہیں پتا چلے گا کہ کون جو ٹیم ہے وہ پرول دویدار ہے کون سی ٹیم بجیتا ہوگی فلال کے لئے اس کور میں اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے بنے رہیں نیکسٹ نینے نواز کے ساتھ